اور یہ لڑکی آوٹنگ کر رہی ہے یہ آوٹنگ کر رہی ہے ہادیہ کی طرح کبھی ہادیہ ادھر باگتی ہے یہ بھی بچوں کی طرح نا آوٹنگ کر رہی ہے تمہاری ابھی تک ویڈیو ہی نہیں بنی باس کرو باس کرو ہمارا کھانا بیارہ آگیا ہے اب ہم لوگ کھانا بیارہ ٹیبل چینج کر کے دیں یہ انہوں نے نا اپنے ہول میں ٹیبل لگائے ہوئے تھے اگر ہم لوگ جانے سے پہلے ٹیبل کی بوکنگ کروا لیتے ہیں تو انہوں مرے بیارہ آساملیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں جی آپ سب امیر ہے جی آپ سب ٹھیک ہیں جی اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج میری وویس پہلے سے تھوڑے سے ٹھیک ہوئی تا میں لوگ بنہ رہی ہوں ورنہ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا میں لوگ بنا ہوں ایسے آپ لوگ بھی نا سوچو بسری سی وویس لے کے آج اس لئے میں لوگ نہیں بنہ رہی تو آج میری پیلے سوڑے سے کنڈیشن بیٹر رہی تا میں لوگ بنہ رہی ہوں تو یہ میری عادت ہی بانگی ہاتھوں کو ایسا ہیسا ہیلانا میں جب بھی بات کرتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ میں ایسے ہاتھوں کھلاتی رہتے ہیں یہ بھی میں نے اپنی حیبٹ چینج کرنی ہے میں ایسا یہ حیبٹ جب میں کولیج آتی تھی نا کولیج میں جب ہم لیکچر دیتے ہیں ادھر سے میں نے یہ حیبٹ سیکھتے ہیں اب میں نے یہ چینج کر رہی ہیں اپنی سمجھ سکتے ہو نا آپ لوگ تو ادھر میرے جھولے کا خاتم ہو گیا ہے آپ لوگ دیکھ لو تو آج کا بلوگ بھی ہمارا بہت مزیک ہونے والا بیسے سارے بلوگ بھی مزیک ہوتے ہیں آپ میں طلب سے تو میں اچھا ہی بنانے کے کوشش کرتی ہوں بٹ آپ لوگ کو آگے اچھا لگے یا نہ لگے وہ تو آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں نا تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں باہر فیملی ڈینر کرنے سارے گھر والے ہی جا رہے ہیں اور ٹائم جا تقریباً ہو رہا سات بجے کا آج ہم نے کہا کہ نہ ہم لوگ باہر ہی دینر کرتے ہیں پھر میں آتوں بھی لاری ہوں آج ہم نے کہا کہ ہم لوگ نہ باہر ہی دینر کرتے ہیں سارے گھر والے جا کے میری آپ ہی بھی آئی ہوئی میرا بھائی بھی آ جائے تو اس لئے نہ ہم لوگ باہر ہی جا رہے ہیں دینر کرنے میں ریڈی شیڈی ہوگی ہوں آج میں نے بلیک کلر کا ڈریس دینا ہے تو بس اب ہم لوگ نہ گھر سے نکلنے لگے ہیں سار میں نے ریڈ کلر کے لیپسٹک لگائی ادھر نہ ویڈیو میں ٹیڈ ٹیڈی لگ رہی ہے بٹ لگائی میں نے ٹھیک ہی ہے تو بس اب ہم لوگ گھر سے نکلنے لگی ہیں تو آپ لوگ نہ میرے ساتھ ہی رہنا ٹھیک ہے ہاں دی تو ادھر میری بچی بھی ریڈی ہو گئی ہے یہ میری بچی ہے میں آپ کے مممہ ہونا آپ نے مجھے ادھر مممہ بولنا ٹھیک ہے یہ میری بچی ہے کیا ہے بتا رہا کیا آپ بول رہی ہوں آپ یہ کہہ رہی ہے جو میری بیر مممہ وہ مممہ جی ہے اور تم آنٹی آمو مممہ ہو جب میں باہر جاؤں گا میں یہ سہادیا کو کہہ دیتی ہوں کہ آپ نے مجھے مممہ بولنا ہے اور یہ کہتی ہے تم میری بچی ہے مممہ بولنا ہے میری آریا بہت پیاری لگری ہے دیکھو کتنی پیاری لگری ہے کیا کہہی ہے میں مممہ کی دیڑی مممہ کی دیویف و ہاں جی ادھر ہम لوگ آ گئے ہیں ہاڈیا مجھے کہہا مجھے ادھر لے کے جاؤ در لے کے جاؤں بیٹھتین Tanguy ہمارے لیدھر پر جانا ہوں اس نے مجھے کہنا ہے کہ مجھے ادھر لے کے جاؤں اسے پتہ ہے میں اسے لے کے جاتی ہوں تو آپ بھی نا یہ مجھے کہہ رہے ہیں مجھے لے کے جاؤں اور ہواب بہت اچھی چیارے ہیں اور موسم بہت اچھا ہو گیا ہمارے لیدھر آئے بھی ہو گیا ہم لوگ باہر آئے ہیں نا میری نا سیسٹا نے بولا میں نے بازشین کیا کہا کہ مجھے کہ اٹھر لے کے جاؤں گے اور اس کےALKو عمر demonstrate ik جانا ہوں گا میری آئے کے طریفے کہ ارم اسے کوئی لگی ہوں ہی۔ میری یاد دوست کہہ رہا تھے کہ ائرم بہت زیادہ پیائری لگی تھی بہت زیادہ گیز میں تریف کا ہے کہ یہ پتہ نہیں اسے موسے کوئی مطلب ہو گا اس لئے میں چونکہیں کی فکرائی ہے میری قالی شنکہ کے کا ہے کہ ایا بہت زیادہ پیائری Unbelievable میری تیارے میں اور میرا چیاریں کو کہتے ہیں ہے یہ باہر کا ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیگراؤنڈ اور یہ لڑکی آؤٹنگ کر رہی ہے یہ آؤٹنگ کر رہی ہے ہادیہ کی طرح کبھی ہادیہ ادھر باگتی ہے یہ بچوں کی طرح آؤٹنگ کر رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے کیا کتے دور سے بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں پاس آتے ہیں بڑی بڑی پتھر نہیں آتے سٹون یہ بچی کے کام آپ جیک کر سکتے ہیں یہ ننی منی بچی ہے اچھے لگ رہے ہیں ہاں بہت اچھے لگ رہے ہیں اور میرے گھار میں لکھا ہے تمہاری عدیتہ ویڈیو ہی نہیں بنی باس کرو باس کرو پہلے انہوں نے یہ والے ٹیبل لگایا تھے میں نے کہا نہیں ہم نے یہ والے ٹیبل نہیں لگوانے یہ تو عام سے ہیں جو آپ لوگ انہیں اندر لگائے ہوں نا ہول میں ہمیں وہ والے لگا کے دو وہ والے ٹیبل اتنے کمفورٹ ٹیبل نہیں تھے اور جب ہم لوگ پچھلی دفعہ آئے تھے ہم نے ٹیبل کے اوپر ہادے کو بٹھا دیا تھا تو ٹیبل ہمارا گرنے والا ہو گیا تھا اس لئے میں نے بولا ہم نے یہ والے ٹیبل نہیں لگوانے ہمیں ٹیبل چینج کر کے دیں یہ انہوں نے اپنے ہول میں ٹیبل لگائے ہوئے تھے اگر ہم لوگ جانے سے پہلے ٹیبل کی بوکنگ کروا لیتے ہیں تو انہوں نے یہ والے ٹیبل لگا دینے تھے تو ہم نے بوکنگ نہیں کروائی ہوئی تھی تو پھر انہوں نے ٹیبل اگر چینج کیا اور ادھر بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ادھر ہمارا کھانا آگیا اور یہ کھا رہی ہے ابھی ہاں پہ اوڈر آیا ہے کیا زب ساشے والا نہیں تھا ان کے پاس دو سپون سرو کرنا میں نے ہاں جی تو گائز ہم لوگ جدر بھی چلا جانے چاہے گھر میں ہوں یا چاہے ہم لوگ باہر چل جائیں کھانا سب کو میں نہیں سرو کرنا ہوتا گھر میں بھی میری ماما مجھے کہتے ہی سرو کرو اور باہر بھی ہم لوگ نہ کھانا کٹھا ہی کھاتے ہیں گھر میں بھی کٹھا ہی کھانا کھاتے ہیں تو اس لئے میں ہی سب کو سرو کرتی ہوں تو اس لئے جب ہم لوگ باہر جائیں میں ہوتبہ ہوتی صاحب کو سرو کر دیتی ہوں اور کھانے میں ہم نے وائٹ کڑھائی مگوائی تھی چکن کے تو میرے گھر والے بہت بڑے لور ہیں اور فاس فوڈ کے میرے گھر والے یہ نہیں چھوڑ سکتے اور میں ابھی نہیں چھوڑ سکتی ہم لوگ جیدر پر چل جائے نا وائٹ کڑھائی تو ہم نے ضرور ہی مگوائی نہیں ہوتی ہے کیونکہ میرے گھر والے بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اور ساتھ ہم نے مٹن کڑھائی مگوائی تھی اور ہادیہ کے لئے نا ہم نے ملائی بوٹی سپیشل مگوائی تھی کیونکہ ہادیہ نا اتنا سپائسی نہیں کھاتی تو اس کے لئے نا ہم نے لائٹ سی بنوائی تھی اور ساتھ بیف کی مگوائی تھی بیف کی مگوائی تھی بیف کی مغوائی تھی بہت زیادہ نہیں�를 اللہ وپہائی جیدرنہی سپساندہ چکن کی نہیں مجھے اتنا اچھے لگتے ہیں تو ساتھ ہم نے چکن سپockتا وائت معگوائی تھی اور ساتھ ہم نے گارلک نان مگوائی تھی گارلک نان اگھائی میرے گھر میں بس دو لوگ Korean 오یلو باہت زیادہ نہیں دیکھاتے میری آپ کیلائک کرتی اور میں میں لائک کرتی ہوں باقی کوئی بھی نہیں کھاتا تو باقی س significر peoples لائ پھلا کھایا ہی نہیں اس لئے نا میں سلو سلو ہی کھاتی اور ادھر سب گھر والنا میرا ویڈ کھا رہے ہیں کب میں کھانا کھتا ہے ہاں جی تو ادھر کھانا ہم کہہ رہا ہم نے کھا لے اب ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہ ہے جانٹس کی سائیڈ اور یہ باہر کا بھی ہوئے ہاں جی تو ادھر سے نا ہاں ہم لوگ کچھ روٹس لے لگے ہیں گھر لے کے جانے ہیں تو ادھر ہم آیا تربوز آج ادھر سب تربوز کھا رہے ہیں یہ ہم لوگ لے کے آئے ہیں ہاں اب بھی ہم نے کٹ کار لے اور ہم دین چار لے کے آئے ہیں باقی رکھ دیں یہ تھنڈا تھا چون سے لکے سے آیا ہے آپ کی سموندری لکے سے آئے اس لئے تھنڈا تھنڈا ہے چلنج ادھر نہ گھر آتے ساتھ میں نے اپران ڈریس چینج کی ہے اور اب میں ادھر لگی ہوں سونے اور ٹائم میں تقریباً ہورا بارہ بجے کا اور اسے کے ساتھ میں ویڈیو کو ڈی اینڈ کرتی ہوں میرے جی آپ لوگوں کو میرا آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اور ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو ضرور آپ لوگ لائک شیئر سبسکرائب کر دینا اور اپنا بہت سارا خیار رکھنا دوامی یار رکھنا تب تک لئے اللہ حافظ